سبسکرائب کریں ہمارا چینل کو سلور میں سے اور بیل آئیکن کے بٹن کو نیس کریں تاکہ نوٹسکیشن کی صورت میں ہماری تمام ویڈیو آپ ساتھ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں نظیر احمد خوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو کہ میں دوا تیار کرنے جا رہا ہوں اس میں میں آپ کو ایک جڑی بوٹی کی شناخت کرواتا ہوں جس سے ہم ایک گودنتی ہرتال جو کہ ایک پتھر ہے اس کا کشتہ کریں گے بہار کے لیے یہ آپ کو چھوٹا سا ڈوڈی نظر آ رہی ہے اس میں سے پیلا پھول نکلے گا اور ایک اور بات یہ دیکھیں ایک جس طرح کے یہ چھوٹا سا ایک آپ کو پھول نکلتا نظر آ رہا ہوگا اس میں سے یہ ایک جیسا کہ بھنڈی توڑی ہوتی ہے اس کی ڈنڈیاں جس میں اس کے بیج ہوتے ہیں اور جس وقت یہ پاک جاتی ہیں اس وقت اس کو توڑنے سے پہلے آپ یہ چیز کا اطیعت کریں کہ آنکھوں میں اس کے بیج سیدھے جائیں گے یہ اتنے پریشر سے اس سے بیج ہی نکلتے ہیں سپید بیج ہیں اس کے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اٹھ گئی نکل رہا ہے اس کا زیکہ جو ہے وہ کھٹا مٹھا ہوتا ہے اس لیے اس کو کھٹی امبی بوٹی بھی کہتے ہیں اور کھٹ گل بھی کہتے ہیں اس کے پتے جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تین پتے ہیں اس کے اس کو پتے کو یا اس کے بیجواری ڈنڈی جو ہے اس کو یا اس کی ٹانی کو توڑ کے داندھوں میں چبانے سے یہ کھٹی اور مٹھی زیکہ ہے اس کا جس طرح کے کچھے آمب کا ہوتا ہے یہ آپ نکال لیجئے تقریباً آدھا کلو کے قریب ہونے چاہیے یہ میرے خیال میں جتنی نظر آ رہی ہے یہ چار سو گرام ہے کیونکہ یہ وہ دعا ہے جس سے ہم جانی نقصان یعنی کہ بہار وغیرہ جو ہے اس کی دعا جو تیار ہوگی اس کے ساتھ اس میں بہار کا جو دعا ہے یہ تیار ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میں اپنے گھر میں تیار کرتا ہوں تقریباً ایک سال میں ایک مرتبہ ضرور تیار کرتا ہوں یہ ہمارا بزرگوں کا نقصہ ہے جو کہ ہمارے عرصہ درہ سے ہمارے گھروں میں یہ چیزیں بھن رہی ہیں میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے لیے بھی یہ چیزیں دکھا دوں بہت سارے دوست اس چیز سے واقف ہوں گے اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ نا واقف ہیں اس چیز سے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو برکیا ہے یہ جو ہر تال ہے گودنتی یہ کیا چیز ہے یہ ایک پتھر ہے یہ کسی بھی پنساری سٹور سے مل جاتا ہے اس کو کہا کہ گودنتی ہر تال چاہیے یہ ایک دو دیا پتھر ہے اس کا زیکہ کوئی بھی نہیں ہے نہ کھٹا نہ مٹھا نہ کڑوا ایک جس طرح کے ریت نہ ماں اس کو دادوں کے نیچے چبانے سے جیسے کہ کوئی کولا بغیرہ کوئی اس طرح کا زیکہ ہے میں نے ابھی بھی چک کر کے دیکھا اس کا کشتہ بہار کے لئے بھی کام اور کارمد ہے اور یہ شنگرف کو کامل نار کرنے کے لئے بھی کام میں آتی ہے یہ ورکیا یہ ورکیا کہہ رہا ہوں گودنتی ہر تال جو ہے اس کو آپ اپنسار سٹور سے خریدیں ایک پاو لے ہیں مجھے تو یہ تیس رپے میں ملی ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کے علاقے میں اس کا کیا ریٹ ہوگا مجھے اس چیز کا نیرم یہ ایک سفیت چمکدار پتھر ہے اعلیٰ قسم کی لیں گے تو یہ اس طرح کی نظر آئے گی سفیت اگر گٹیا قسم کی ہوگی تو یہ جس طرح یہ لکیر میں گند میل بھی کر رہا فسی ہے وہ سارا اس کلر کا ہوگی یہ جو اس کے اندر لکیر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ایک اللہ قسم کی لے لے ہیں گودندی ہردار ایک پاو اور چار سو گرام یہ تقریباً چار سو گرام ہونی چاہیے اس کا نگدہ بنائے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بناتا ہے یہ اس کا نگدہ بنا کے دیو دوستو میں اپنے گھر میں جو چیز اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے پسند کرتا ہوں وہی چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جس چیز میں میرا تجربہ ہے جو میرے لئے کارام چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو کوئی ایسی ویڈیو میں کوئی چیز نہیں دکھاتا جو میرے سمجھ میں نہیں ہے ابھی اس کا نگدہ بنوائے لیتے ہیں اس کا نگدہ بنا کے بعد میں وزن کریں گے یہ دعا جو ہے یہ ختم ہونے کی وجہ سے میرے بچوں کو بہار ہے میں ڈاکٹوں سے یہ دعا ہی وغیرہ لاکر پریشان ہوں ہو رہا ہوں لیکن بہار نہیں اترنے کا نام نہیں لے رہا یہ اس میں رکھ دیا یہ دیکھیں ایک پاو دو سو پچاس گرام دونا چاہیے چھے چھے گرام اوپر ہے اس کی کوئی بات نہیں لیکن میں نے یہ اس کی قیمت صرف ایک پاو کی دیا ہے اس کو پنسار سٹور سے خریدنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پانی کے ساتھ دھو لیں تاکہ اس میں مائل کچار گند مٹی گھٹا جو لگا ہوگا وہ اتر جائے صاف ہو جائے اگر اس کو صاف نہیں کرتے یہ گند مند جو مٹی گھٹا یا جو اور چیزیں اس کے ساتھ چپکی ہوں گی گندی وہ ساتھ ہی اس کے کشتے میں مل جائیں گی تو یہ بکار ہو جائے گا یہ اثر نہیں کرے گی تو یہ دوستو اس انشاءاللہ میں آپ کو اس ارتال کے ساتھ شنگرف کو کیمل نار کر کے دکھاؤں گا بہت بہت سارے دوستو شنگرف کو آگ دیتے ہیں اس میں سے جو پارا ہو جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے بعد میں ہی وہ صندور کی شکل کر جاتا ہے وہ کہتے ہیں بس جی یہ شنگرف ہو ہم نے کیم کر لیا لیکن یہ وہ بھی کیمل نار نہیں ہوتا یہ میں آپ کو اس میں شنگرف کیمل نار کر کے دکھاؤں گا اور وہ سند ہوگا انشاءاللہ اس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی میں جاری کر کے دکھاؤں گا دوستو ابھی آپ کو یہ میں بات بتا دی جب تک یہ میں نگدہ کی تیاری کر لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کو بند کرنے کی توقعت آپ کو نگدے کا وزن اور اس کا وزن دبارہ دکھا دیا جائے گا اس وقت جب تک یہ نگدہ تیار نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نظیر احمد خکر کو اجازت دیں اللہ نے کے باہن اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اس چینل کو دیکھیں سسکرائبر کریں تاکہ اس چینل کی تمام ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے جن دوستو نے اس چینل کو سسکرائبر نہیں کیا وہ اس چینل کو ضرور سسکرائبر کریں میں آپ کے لئے اچھی اور کار آمد ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا پسند کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا خیار کے دعا میں مجھے یاد رکھیں خدا حافظ ٹائب کریں ہمارا چینل کو سلور میں سے اور بیل آئیکن کے بٹن کو نیس کریں تاکہ نوٹسکیشن کی صورت میں ہماری تمام ویڈو آفتت سکھیں لا شکریہ المچانک عقود ممین موسیقا 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 موسیقا